بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احباب کی خواہش پہ بار بار اسرار ہو رہا تھا کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب اور مولانا منظور احمد میگل صاحب کا جو اختلاف ہے اس کی وجہ کیا ہے کیوں ہوا اختلاف آپ کی کیا رہا ہے بھائی میں ایک طالب علم ہوں وہ میرے لئے شیخ کے درجہ رکھتے ہیں ہمارے مشایخ ہیں دونوں مولانا منظور احمد میگل صاحب بھی مولانا تاریخ جمیل صاحب بھی ہمارے احسازہ کے بھی احسازوں میں شمار ہوتا ہے ان کا بڑے لوگ ہیں تو میں احباب کیا رائے دے سکتا ہوں پھر بھی احباب کیا بار بار اسرار ہو رہا تھا تو چاہا کہ ویڈیو بنا لیتے ہیں بہت سارے احباب پوچھ رہے تھے کمنٹس بھی آ رہے تھے میسج بھی آئے لوگوں کے اور بھی کافی سارے یہاں علاقے کے اندر لوگوں نے سوال کیا ہے تو جہاں تک ہے مولانا منظور میگل صاحب کا سوال تو منظور احمد میگل صاحب بڑے اللہ والے لوگ ہیں اور ان کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ وہ ہر بات پر مزاق کرتے ہیں ان کا ایک مزاق کا مزاج ہے تو مزاق کے طور پر انہوں نے وہاں مولانا فضل رمان صاحب کا جو ازادی مارچ ہو رہا تھا اسلامباد کے اندر وہاں جا کے انہوں نے بیان کر دیا ہے اور وہاں مولانا تارک جمیل صاحب جیسی آواز کر کے نام نہیں لیا مولانا کا انہوں نے آواز ایسی کی کہ یا اللہ پاکستان کو ایسا وزیر آدم ملا ہے جو مدینہ کی بات تو کر رہا ہے یعنی اس قسم کا انہوں نے انداز اپنایا اور لوگوں نے اس کے اوپر پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک بات پہنچا دی ہے مولانا تارک جمیل صاحب اور مولانا منظور میگل صاحب کا جہاں تک تعلق کی بات کریں تو بہت گہرا تعلق ہے آپ اس کے اندر دوست ہیں اور دونوں باعلم بندے ہیں علم والے ہیں دونوں پائے کے عالم ہیں ہمارے لئے تو دونوں قابل احترام ہیں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ہم کون ہوتے ہیں علماء کے ساتھ اختلاف کرنے والے ہماری کیا حیثیت ہے اختلاف وہ بندہ کر سکتا ہے کسی کے ساتھ جو کسی سے علم میں زیادہ ہو یا برابر کا تو ہو کم از کم ہم تو نہ ان کے برابر بلکہ ان کی جوتوں کے نیچے جو خاک ہیں ان کے برابر بھی ہم تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتے اور ہم کون ہوتے ہیں رائے دینے والے اور آج کل لوگوں کی شوشل میڈیا کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے مولانا منظور میگل صاحب کو پہلے ہر بندہ مولانا تارک جمیل صاحب کے پیچھے لگا ہوا تھا آج کل ہر بندہ مولانا منظور میگل صاحب کے پیچھے لگ گیا ہے بھئی کیا چاہتے ہیں آپ علماء ہیں اختلاف ہوتا رہتا ہے علماء سے کتنا ہوگا کہ مولانا منظور میگل صاحب جا کے معافی مانگ لیں گے ان سے اور کیا ہوگا ہم اترا کہہ دیں گے کہ فلاہ مجلس کے اندر میں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی تھی تو میں معذرت چاہتا ہوں بس وہ معاف کر دیں گے اور آپ کا کیا جائے گا سارے عمال ہی آپ تو زائے کر کے بیٹھے ہیں سارے عمال آپ کے تو زائے ہوگے جب آپ غیبت کریں گے لوگ پتہ نہیں تراتا کی باتیں کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں مولانا منظور میگل صاحب عالم دین ہے اور اتنی بات انہوں نے کہہ دی ہے ایک مسلمان کی دل آزاری کر دی ہے انہوں نے بھائی وہ ہم سے علم میں زیادہ ہیں مولانا منظور میگل صاحب کا پتہ ہے آپ کو مولانا منظور میگل صاحب وہ ہستی ہیں میں سمجھتا ہوں میرے نصیق اپنی رائے دے رہا ہوں کہ پاکستان میں شاید ہی ان کے برابر کا کوئی ذہین انسان ہو بہت ہی ذہین ترین ہے اللہ رب اللہ نے بہت ذہن دے رکھا اور بڑے قابل انسان ہیں انہوں نے بخاری شریف کو صرف دو ماہ کے اندر حفظ کیا ہوئے جن کو بخاری شریف حفظ ہو جو حدیث کی سب سے بڑی قرآن کتاب اللہ کے بعد سب سے بڑی اہم کتاب ہے وہ حفظ ہو جس کو اس کے بارے میں ہم کہیں کہ بھئی اس نے ایک مسلمان کی دل ازاری کر دی ہے تو اس کو عمال ضائع ہو گئے یہ ہو گئے وہ ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں رائے دینے والے تو خدارہ علماء کے بارے میں جہاں بھی کوئی بات ہو تو من سامتہ نجا کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہاں خموشی اختیار کی جائے یا تو آپ کہیں کہ ہم علماء کے پاس جا کے بات کر سکتے ہیں ان سے مولا ترحمل صاحب سے آپ جا کے بات کر سکتے ہیں اس معاملے میں ہرکیز نہیں کریں گے ہم تو چھوٹے لوگ ہیں وہ بڑے ہیں اللہ تعالی نے ان کو علم دیا ہے ان کا روب ہے دب دبا ہے تو ان کے سامنے تو ہم جائے بھی نہیں سکتے پہلی بات تو یہ ہے اور ان سے ملنا ملاقات کرنا بھی مشکل ہے یا مولانا منظور مہگل صاحب کو آپ لے لیں تو آپ غیبت کریں گے تو غیبت تو تب معاف ہوتی ہے جب بندہ جس کی غیبت کی جا اس سے جا کے معافی مانگے تو ہم غیبت کر کر کے اپنے گناہوں کے اندر اضافہ کر رہے ہیں علماء کا عدو احترام ہو جیسے ہمارے لئے مولانا منظور مہگل صاحب قابل احترام ہیں اسی طرح مولانا تارک جمیل صاحب اور ہمارے دونوں علماء دوبند سے تعلق رکھتے ہیں ایک ہی فرقائے دونوں کا ایک ہی مذہب ہے اور ایک ہی لین کے بندے ہیں تقریباً وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں مدارس کے اندر پڑھا رہے ہیں سہکڑوں ہزاروں ان کے بلکہ کالپرسون کا اپنا کے لئے پایا ہوا تھا فرما رہے تھے ہزاروں میرے شگردے سے ہیں جو علماء ہیں علماء ہیں علماء ہیں بار بار کہہ رہے ہیں اور اس دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور استعداد کے اندر بھی اللہ تعالی نے بہت بڑی استعداد دے رکھی ہے ان کو وہ جب میرے شگردے ہیں یعنی اپنا بتا رہے تھے کہ اللہ مجھ سے بہت بڑا دین کا کام لے رہے ہیں لوگ میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ رائے دے رہے ہیں کالپرسون استغفراللہ کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے کالپرسون میں نے ایک ویڈیو دیکھئے مولانا منظور میگل صاحب بیان کر رہے ہیں پیچھے سے کتوں کی آواز آ رہی ہے تو یہ کیا ہے علماء کا ہم ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایک عالم دین کی خلاف ایسی بات کر دی ہے عالم دین کی غصاخی کر دی ہے دل ازاری کر دی ہے اور ہم کیا دے رہے ہیں ہم بھی تو ایک عالم دین کی غصاخی کر رہے ہیں اور اس سے بڑھ چڑھ کے کہہ رہے ہیں مولانا منظور میگل صاحب نے کوئی گالی وغیرہ تو نہیں دی ہے میرا خیال جہاں تھا کہ مولانا منظور میگل صاحب نے جو یہ بات کی ہے تو کرنی نہیں چاہیے تھی کیونکہ مولانا تارک جمیل صاحب کا بڑا احترام ہے بڑے دین کے دائی ہیں ہر فرقے کا انسان ان کو چاہتا ہے کیونکہ وہ محبت کی بات کرتے ہیں پیار کی محبت کرتے ہیں تو جو پیار کی بات کرتا ہے اس کا بڑا احترام ہوتا ہے لوگ سارے فرقے والے ان سے محبت کرتے ہیں کرنی نہیں چاہیے تھی اگر ہو گئی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کا مزاج ہے مولانا منظور میگل صاحب کا کہ مزاہ کرتے ہیں مزاہ کے طور پر انہوں نے یہ بات کیے اور کوئی گالی وغیرہ بھی نہیں تھی لوگ کہہ رہے ہیں گالی گالی نہیں دیا میں نے کلپ دیکھا ہے وہ گالی اس کے اندر نہیں دی انہوں نے صرف نکل اتاری ہے مولانا تارک جمیل صاحب کی اور لوگ انہیں کھینج 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 کہ وہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچا دی ہے سیاسی اختلاف بھی بیچ کے اندر ڈال دی ہے اور ساتھ مولانا فضرمان صاحب کو بھی رگڑے دے مولانا فضرمان صاحب کے اس میں کیا قصور ہے مولانا تارک جمیل صاحب کے بارے میں رائے تو نہیں دینی چاہیے تھی لیکن آپ کے اصرار تھا مولانا تارک جمیل صاحب کو جہاں تک میرا خیال ہے عمران خان کے بارے میں ایسی باتیں جو انہوں نے کی ہیں نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ مولانا تارک جمیل صاحب کا الگ میدان ہے تبلیغ کا میدان ہے اور تبلیغ کو لوگ دیکھتے ہیں اس نظر سے کہ یہ کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے اس قسم کے بیان تبلیغی حضرات سے کبھی سادر نہیں ہوئے پہلے مولانا تارک جمیل صاحب کے پہلے بھی کافی سارے اپنے تفردات ہیں بھراد علماء ان کو سمجھائیں گے علماء ان سے بات کر سکتے ہیں ہم جیسے نیچے طبقے کے لوگ جو چھوٹے لوگ ہیں طالبیل میں ہیں ہم یا عوام الناس ہیں تو ہم ان کے اوپر بات نہیں کر سکتے امید ہے میں نے جو باتیں کی ہیں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے اوپر عمل کریں گے میں بھی عمل کی کوشش کروں گا اگر اس گفتگو کے دوران کسی بھائی کی دلازاری ہو گئی ہے پلیس میں مادرت چاہتا ہوں میں نے کسی کی سیڈنگ میں نے دونوں کا دفاع کیا ہے میں دونوں کو اپنے سر کا تاز سمنتا ہوں مولانا منظور میگل صاحب ہوں چاہے مولانا تارک جمیل صاحب ہوں ہمارے اسادزام ہیں وہ بڑے ہیں مشایخ ہیں ہم ان کا دل سے احترام کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت دونوں کی زندگی میں برکتیں تاہ فرمائے تاکہ ایسے لوگ دنیا کے اندر ہوں گے تو علم باقی رہے گا انہی لوگوں کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لوگ جب دنیا سے اٹھ جاتے ہیں تو علم اٹھ جاتا ہے ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوتی ہے حدیث کے الفاظ ہیں تو میرے دوستو ایسے لوگوں کے لئے تعدیر رہے اور اللہ رب العزت امت کے درمیان جو ہے صلح کا کوئی ذریعہ بنائے آج کل بہت زیادہ سیاسی اختلاف ہو رہے ہیں ان سے دور رہے ہیں اور غیبت بھی نہ کریں خاص طور پر علماء سے علماء تو اہل اللہ ہے اولیاء ہے اور اولیاء اللہ کا دوست ہوتا ہے جو اللہ کے دوست کے خلاف بات کرے گا پھر اللہ اس کے ساتھ جنگ کریں گے اعلان جنگ ہے اللہ کا اور امام مالک رمحت اللہ علیہ کی روایت میں آپ کو بتاتا چلوں امام مالک رمحت اللہ نے کہا کسی مولوی کو کسی علماء کو کسی اولیاء اللہ کو جو گال ہی دے گا اس کا انجام جو ہے کفر پہ ہوگا اس کا خاتمہ کفر پہ ہوگا وہ ایمان کے اوپر اس کا موت نہیں آسکتی اور دنیا کے اندر ہی اللہ رب العزت اس کو عبرتناک سزا دیتے ہیں کہ دنیا جاد رکھتی ہے تو آج تک جتنے علماء کی غیبتیں ہو گئیں علماء کے خلاف باتیں ہو گئیں ہیں تو آپ سے درخواستے ان سے علماء سے معافی مانگیں اللہ سے معافی مانگیں ایندہ کے لئے عظم کریں کہ علماء کے خلاف ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو ان کی توہین ہو امید ہے آپ کو ساری باتیں سمجھا گئی ہوں گی اور بتانے میں اونچ نیچ ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجئے گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہو گئی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ